بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آسم بن زمرہ سے روایت ہے کہ ایک جوان اور حسین لڑکا مدینہ میں مسجد کے سامنے رو رو کر یہ فریاد کر رہا تھا اے میرے اللہ تو ہی بہتر انصاف کرنے والا ہے تو ہی رحیم ہے مجھ پر رحم فرما اور میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما وہاں سے حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا تو وہ لڑکے کی عجیب فریاد سن کا رک گئے اور فرمایا کہ مجھے اپنا معاملہ بتاؤ میں تمہارے اور تمہاری ماں کے درمیان انصاف کیے دیتا ہوں وہ لڑکا مزید رونے لگا اور روتے ہوئے یوں مدہ بیان کرنے لگا میری ماں نے مجھے نو ماں پیٹ میں رہ کر پالا اور دو سال تک مجھے دودھ بھی پلایا پال پوس کر بڑا کیا مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ایسی کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو اپنا ماننے سے انکار کرتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھبرائے ہوئے نوجوان سے پوچھا کہ تیری والدہ کہاں ہے نوجوان کہنے لگا کہ فلان قبیلے کے فلان مقام میں رہتی ہے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کی ماں کو میرے پاس لائے جائے آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور فوراں ہی اس عورت کو اس کے چار بائیوں اور چالیس مسنوعی گواہوں سمیت لایا گیا لڑکے کی ماں جب آئی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے وہ کہنے لگی نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے یہ لڑکا جھوٹا ہے میں اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں بلکہ یہ نوجوان جھوٹا اور ظالمانہ دعویٰ کر رہا ہے اور اس نوجوان کا مطلب اس بات سے یہ ہے کہ وہ اس عورت کو اس قبلے میں ظلیل کرے حالانکہ اس عورت کا ابھی نکاہ بھی نہیں ہوا تو یہ بچہ کہاں جنتی بلکہ یہ تو ابھی تک پاک دامن ہے حضرت عمر فاروق جو خلافت کی مسند پر براج مان تھے اس عورت سے فرمانے لگے کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی گواہ بھی ہے کہ تم ابھی کماری ہو اس عورت نے فوری اپنے چار بائیوں اور قبیلے کے کچھ لوگوں کو بلا لیا جنہوں نے لڑکی کے حق میں گواہی دی کہ لڑکی ابھی تک غیر شادی شدہ ہے اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی خلیفہ صاحب آپ اس لڑکے کو سخت سے سخت سزا سنائیے یہ مجھے ظلیل کر رہا ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے لڑکے سے ثبوت مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس کا لڑکا ہوں اور یہ میری ماں ہے میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اس کے زیرے سایہ پرورش پائی ہے چونکہ عورت کی طرف سے چالیس گواہ پیش ہوئے تھے اور لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر نے اس لڑکے کو اسی کوڑے لگانے کا حکم دیا عدالت ختم ہوئی اور سپاہی لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے گئے جب اس لڑکے کو لے جا رہے تھے تو اس لڑکے کی نظر حضرت علی شیر خدا پر پڑی اس لڑکے نے زور زور سے آواز لگائی کہ اے رسول اللہ کے بھائی میں بہت مظلوم ہوں میری فریاد رسی کیجئے اور میری مدد کیجئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے لڑکے کے چہرے کو بغور دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے حضرت عمر کے پاس واپس لے چلو جب وہ لڑکا حضرت عمر کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اسے واپس کیوں لائے ہو لوگوں نے کہا کہ دمادے رسول حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حکم سے واپس لائے ہیں اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ جب وہ آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے اپنے گواہ بھی پیش کیے جنہوں نے اس عورت کے بارے میں گواہی دی تھی لڑکے سے پوچھا تو اس نے وہی کہا جو اس نے پہلے کہا تھا اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کا فیصلہ کر دوں حضرت عمر کہنے لگے کہ میں کیوں کا روپ سکتا ہوں جبکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اے لوگو تم میں سے علی میرا بائی ہے سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے اور وہ راضی ہوں گے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ کیا تیرا کوئی ولی ہے یہ سنتے ہی عورت کے چاروں بھائیوں نے آگے قدم بڑھایا اور کہنے لگے کہ ہم اس لڑکی کے ولی ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تو تمہیں میرا فیصلہ قبول ہوگا جو بھی میں تمہاری بہن کے بارے میں کروں گا ان چاروں نے کہا جی ہم آپ کے فیصلے کو قبول کریں گے اسی طرح آپ نے اس لڑکے سے بھی کہا تو اس لڑکے نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی جی مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا سب کی رضا مندی لے کر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین کو بھی گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو باعوز چار سو درہم کے اس لڑکے کے نکاح میں دیا اور چار سو درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جا اور اس سے پہلے واپس نہ آنا جب تک غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے پوری عدالت میں سناٹا چھا گیا یہ سنتے ہی وہ عورت چیخیں مارنے لگی اور کہنے لگی اے برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا غزب ہو گیا ہے کہ میں بالکل ہی جہنم کا اندر بن جاؤں گی اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی ماں ہوں ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے اور نہ ہی میں اپنے بیٹے سے ہم بستر ہو سکتی ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تو تم نے پہلے اس بات کا اقرار کیوں نہ کیا ہاتھ جوڑ کر عورت روتے ہوئے بولی حضور میں بے قصور ہوں میرا اس قصے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے میں تو بس اپنے ان چاروں بائیوں کے فریب میں آ گئی تھی سب قصور میرے بائیوں کا ہے کیونکہ انہوں نے میرے بائیوں نے ایک کمینے آدمی سے میرا عقد کر دیا تھا جس میں سے میں نے یہ فرزند جھنا پھر جب یہ بالک ہوا تو بائیوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس کی فرزندی سے نکار کر دوں اور اسے گھر سے نکال دوں تاکہ وہ میرے مرہوم شوہر کی تمام جائدات پر اکیلے قابض ہو جائیں مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا رہتا تھا با خدا یہ میرا لگتے جگر ہے یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ میرا بچہ کہتے ہوئے چل پڑی حضرت عمر نے فرمایا کہ اس عورت کو جھوٹ بولنے اور تحمد باندھنے اور ہمارا وقت ضائع کرنے پر ابھی دو کوڑے مارے جائیں حوالہ کتاب حضرت علی کے فیصلے ناظرین یہ حقیقت ہے کہ دو لوگوں کے درمیان تنازات اور مقدمات کا درست فیصلہ کرنا اور اصل واقع کی تیہ تک پہنچنا کوئی معمولی کام نہیں ہے اس غیر معمولی کام کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے اس وصف میں صحابہ کرام کی پوری جماعت میں کوئی بھی حضرت علی کا ہمسر نہیں تھا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے الجے فیصلے بہت ہی آسانی سے حل فرمائے بلکہ ایک عورت روتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے خواہد نے میری اجازت کے بغیر ہی میری باندی سے تعلق قائم کر لیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے خواہد سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو اس نے کہا میں نے اس کی اجازت سے ہی اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور اس کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا اگر تو سچی ہے تو میں اس کو سنگسار کروں گا اور اگر تو جھوٹی ہے تو میں تجھے تحمد کی سزا میں اسی کوڑے لگاؤں گا اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس عورت کو چھوڑ کا نماز پڑھنے لگے عورت نے سوچا تو اسے اپنے خواہد کا سنگسار کیا جانا یا اس کو کوڑے لگنا تکلیف دے محسوس ہوا چنانچہ وہ بھاگ گئی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آئے تو اس عورت کو نہ پایا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جب حضرت علی پارملون ابن ملجم نے حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا اس وقت جب آپ موت و حیات کی کشم کشم میں مبتلا تھے ابن ملجم گرفتار کیا جا چکا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے اس حال میں بھی اپنے صاحبزادے حضرت حسن کو تلقین کی کہ ابھی اسے کچھ نہ کہا جائے اور نہ کوئی عذیت دی جائے اس لیے کہ میں ابھی زندہ ہوں اگر زندہ رہا تو یہ فیصلہ میں خود کروں گا کہ اسے معاف کرنا ہے یہ سزا دینی ہے لیکن اگر ان زخموں سے میں شہید ہو گیا تو پھر تمہیں اس سے قصاص لینے کا حق حاصل ہوگا اس طرح اس حالت میں بھی جناب علی کرم اللہ وجہوں نے قانون اور عدالت کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ چار برس آٹھ ماہ نو دن تک مسند خلافت کو سرفراز فرماتے رہے سترہ رمضان چالیس ہجری کو عبدالرحمان بن ملجم مرادی خارجی مردود نے نماز فجر کو جاتے ہوئے آپ کی مقدس پیشانی اور نورانی چہرے پر ایسی تلوار ماری جس سے آپ شدید طور پر زخمی ہو گئے اور دو دن زندہ رہ کر جامع شہادت سے سراب ہو گئے بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ انیس رمضان جمع کی رات میں آپ زخمی ہوئے اور اکیس رمضان آپ کی شہادت ہوئی آپ کے بڑے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن فرمایا ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پیارے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کروڑوں عربوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا حکمران بار بار نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین کومنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے شکریہ